ایسٹ ویسٹ نیوز چینل دل کی عطا گرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ایسٹ ویسٹ نیوز چینل بھی تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا علامہ صاحب انیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہوں کو شیخ راشد شفیق صاحب جو کہ بتیجہ ہیں اور امیدوار تھے قومی اسمبلی کے جو کہ بتیجہ ہیں جناب شیخ شیخ رشید صاحب کے مجھے آج بھی یاد آرہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ ویڈیوز بھی جو آپ نے اپنے گھر کے اندر جلسہ کیا تھا وہ موجود ہیں جس میں آپ نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی بلکہ دو چیزیں آپ نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ شیخ صاحب آج آپ مجھ سے ایک وعدہ کر کے جائیں کہ جب بھی آپ یہ الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں جائیں گے تو آپ نے ایک ہمارا کام کرنا ہے چونکہ ہمارے علاقہ بڑی پس ماندہ علاقہ ہے تو وہاں پہ جو ایک میہ والی ریل کار جو ایک ایک نیو ریل کار پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب آپ کو ہم سیلیکٹ کر کے ایوان تک پہنچائیں گے تو آپ ہماری اس بات پر سو پرسنٹ اس پر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آج آپ سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں چونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ریل کار کا جو سٹاپ ہے وہ صبح انشاءاللہ اتوار والے دن بہال ہو رہا ہے تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آیا شیخ راشد صاحب نے اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کتنا کردار ادا کیا ہے شکریہ شہزاد بھئی پہلے تو میں اس پیسٹ ٹی وی نیوز کا شکریہ دات کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر بولنے کا موقع دیا بہت شکریہ آپ نے جتنی بھی سوالات میرے سامنے رکھے اس کے آپ چشمدید گواہ ہیں بے شکس میں کوئی شک نہیں کہ جب راشد صاحب الیکشن کے دنوں میں میرے گرد تشریف لائے تھے آپ کے سامنے ان سے میں نے یہ دو وادی لیئے تھے بلکل لیئے تھے انیس اکتوبر دو ہزار اٹھا رکھو کہ ایک یہ ریل کار کا سٹاپ آپ نے کرانا ہے اور دوسرا جو ہمارے سوسیٹی کی گلیہ ہیں گریوں بھی بھی الحمدللہ کام ابھی شروع ہونے والا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے میرے غریب عوام کی دعاوں سے آج سے سٹاپ منظور ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور اس میں راشد صاحب نے جتنی بھی میرے ساتھ تو حید کی میں یقین اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب یہ چند دن پہلے میں فیس بک پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیکم کہ میں ان سے جب میری ملاقات ہوئی تھے تو میں نے کہا کہ جی آپ نے میرے ساتھ دو وادی کیے تھے لیکن ابھی تک ریل کار کا سٹاپ منظور نہیں ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں اپنے چچا جان سے یہ بات کروں گا آپ سنوار کو میں ہفتے کی دن کیا تھا سنوار کو آپ آجائیں میں ملاقات کرا دوں گا تو سنوار کے جب ہم گئے شیخ رشید صاحب لالہ ویری میں بیٹھی ہوئے تھے میں نے ان کو اپنی درخواست دی اس نے مجھے یہ کہا کہ بات اصلا یہ کہ بہت زیادہ سٹاپ منظور ہو گئے ہیں جمٹ کا بھی ہو گیا انجرے چھپ کا بھی ہو گیا اگر زیادہ سٹاپ منظور ہے تو گاڑی کے ناکام ہونے کا خطر ہے میں نے کہا جو بھی ہو لیکن ہم مجبور ہیں ہمارے ساتھ دوسرے ذرائع نہیں ہیں یہ گاڑی ہماری من ذرائع ہے لیکن میں اس میں یہ بات بھی کروں گا کہ جو پی ٹی آئی کی ذلی قیادت ہے خصوصا سیر نیم صاحب چودری زبیر صاحب میرے صاحب بڑی ہے کہ میں اس کا انتہائی شکر گزار ہوں اس نے اس معاملے میرے صاحب بڑی مہینر چودری زبیر صاحب جو وائس پریزنٹ ہے پرزنٹ ہے پاکستان صاحب راول پنڈی کے اس نے اٹھ کے یہ کہا کہ جی شیخ صاحب یہ سٹاپ تو ہر صورت میں منظور کا گاڑی ایک دن بھی نہیں چلے بے شک ٹھیک تو شیخ صاحب نے اس کے کہا اپنی سکتی کو یہ درخواست آپ رکھ لیں تو ہمیں اس نے یہی اس نے کہا سات سے آٹھ دن میں انشاءاللہ میں آپ کو خود بلکہ کل چودری زبیر صاحب کی بات ہوئی تھی شیخ راشی صاحب سے بھی اور چودری شیخ رشید صاحب سے بھی تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا کام بالکل ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کو کل آج کا دن اس نے بتایا تو خوشکر بھی مل جائے گی جب یہ سٹاپ مرضور ہوا تو شیخ راشید کفون چودری زبیر کے پاس پہلے آئے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے تو ہم نے چودری صاحب نے مٹھائی ہم نے پیسوں میں منگوائی ہے علاقہ چودری زبیر صاحب کا اس علاقے کی سیاست سے کوئی لیارہ لئے ہیں اور دوسری بات جہاں تک آپ کریڈٹ کی ہیں پہلے تو یہ کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہے یہ علاقے کے اہم مسئلہ ہیں ابھی میں بھی فیس بک میں دیکھوں مختلف لوگوں کے ابھی ایک آدمی مجھے کہا کہ یہ پیر صاحب نے کوشش کر Tyler پیر صاحب کے مطلب میں بلکہ نہیں منطا ہوں کہ اگر اس نے کوشش کیا ہوتی تو اتنی delay بھی نہ ہوتی اور جہاں تک منہ قرون صاحب میرے بھائی ہیں اس نے کوشش کیوں اس کی نیت بھی بھی شک نہیں کر سکتا لیکن مجھے آج تک معلوم نا تھا نہیں ہاں ایک بات میں یہاں ضرور رکھوں گا اگر سیجathlon صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے sی کوشش کیا ہوگی اچھا ہم نے بھی سنا ہے کہ فیس بک کے چند پیجز کی اوپر اس بات کی تشہیر کی جا رہی ہے کہ اس ٹاپ کو بحال کرنے میں جو سینٹ کی چرمین ہے سنجرانی صاحب اور جو مشیر محولیات ہیں ملک امین اسلم صاحب جہاں تک میرا خیال جاتا ہے چونکہ میں ایک سوال تو کر سکتا ہوں ہر بندے کو حق کے سوال کرنے کا میرا جہاں تک اس چیز کو دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کی تصحیبی کرنی ہے یا اس کو اپنے ریجیکٹ کر دینا ہے کہ شاید ملک امین اسلم جو مشیر محولیات ہیں ان کے پیئے کو بھی اس بات کا پتہ نہ ہو کہ جناب اعلیٰ کانی کوئی علاقہ بھی ہے یا وہاں پہ ستاب کا مسئلہ بھی ہے اور دوسری بات کہ چند پیجز پہ میں نے مزید دیکھا کہ جی سنجرانی صاحب کی اس کے اندر کوئی کوشش ہے تو اگر کوشش ہوتی تو یہ تو آج سے دو تین ماں پہنے اس مسئلے کو حلونا چاہیے تھا آج اس کی کیا ضرورتی جب جیسی ہی آپ نے اپنے وال کی اوپر اس کی تصحیب کی تو مختلف فیجز سے یہ بات جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی لوگوں نے کوشش کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں تو شیزان بی میں کوئی خاص تفسرانی کروں گا کیونکہ میرے علاقے کا مسئلہ ہے لیکن میں اس چیز کا کریڈٹ بھی دی لینے چاہتا ہوں کیونکہ میرے علاقے کی ضرورت تھی ہے ضرورت تھی میں نے علاقے کی ضرورت کو حل کیا لیکن جہاں تک امین اسلام کا مسئلہ ہے امین اسلام تو میں نہیں سمجھتا کہ اس لئے کوئی کوشش کی ہوگی بلکہ ذلی کی کسی سی حسدانی بھی کوشش نہیں کی اچھا ذلی کی کسی قیادت نے بھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا نہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کسی نہ رابطہ ہے اگر میں قطعاً جوت نہیں بھولوں گا اگر شیخ رشید صاحب سے کسی نے رابطہ کی ہوتا تو پانچ شید نے میری شیخ رشید سے پہلے ملاقات ہوئی اور تفصیلی ملاقات ہوئی اس میں مجھے شیخ صاحب کہہ دیتے کہ ملک عمین اسلام نے مجھے کہا ہے یا سینجرانی صاحب نے بھی کہا ہے یا فبیر صاحب نے بھی کہا ہے لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات پہ ہم یہ پہنچ چکے ہیں کہ اس سطاب کو بحال کرنے میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے جو حقائق ہیں زمینی ہے یا بیک سائٹ پہ حقائق ہیں وہ اس بات کی نشاندائی بھی کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کر یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس طاب کو بحال کرنے میں علامہ پیر آصف ندیم صاحب کے علاوہ کسی کا کوئی رول ہی نہیں ہے جو ہم پہنچے ہیں اس بات پہ کیا آپ اس سے کس نے حد تک مدفق ہیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں میری جو کوشش تھی اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا مجھے اس بھی کوشش تھی میں اس بھی خوششی کا اظہار کرتا ہوں جہاں تک کریڈل لینے کے بعد جتنی بھی کوئی کریڈل لے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں لوگوں کے یہ چیز کا پتہ ہے لیکن اتنا میں ضرور کروں گا جب تک جو ملاقات توصیلا میری شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مکھڑ رو ریلسٹر کو کوئی سٹیشن بھی ہے اچھا اگر اس سے کسی نہیں بات کی ہوتی تو مجھے کہتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ تعجب کا اظہار کر رہے تھے چونکہ اگر اتنے بڑے بڑے نام جو ملک امین اسلام ہے مشیر مولیات ہیں اور سنجرانی صاحب سینٹ کے چرمین ہیں علاقہ یہی چرمین صاحب ہمارے علاقے کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سوائے کھانے پینے کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسا ترقیاتی کاموں کا اجران نہیں کیا ہے تو یہ بات سمجھ سے بالتہ رہا ہے کہ اس ایک سٹاپ کو بال کرنے میں ان کا رول کیسے ادا ہو سکتا ہے ان کا رول بلکل نہیں ہے یہاں میں یہ بات بلکل کہہ دوں گا کہ اس میں اگر کسی کا رول ہے تو پھر پی ٹی آئی کی جو زلی کیادت ہے چودری زبیر صاحب کا زلر آول پنڈی کے جو وائز پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہے چودری زبیر اس کا رول ہے وہ میرے ساتھ گئے بلکہ اس نے صاف لفظوں میں شیخ رشید صاحب کو کہا کہ کسی کا سٹاپ ہو یا نہ ہو لیکن علامہ صاحب کے سٹیشن کا سٹاپ ہونا چاہیے اچھا چونکہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ شیخ راشد شفیق صاحب جو آپ کے یونین کونسل سے جو لیڈ انہوں نے لیا ہے اسی وجہ سے وہ الیکشن جیتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں بلکل ہماری صاحب آج بھی موجود ہیں تو یہ بات جب چودری زبیر صاحب نے کی ہے تو آپ نے جو محنت کی تھی شیخ راشد شفیق صاحب کو اور پھر شیخ راشد شفیق کی بات کو شیخ رشید صاحب کیسے انکار کر سکتے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب شیخ رشید صاحب کی بات کو کیسے نہیں مان سکتے ہیں چونکہ وہ چاچے ہیں وہ ریلوے کے منسٹرز ہیں اور یہ ان کے بتیجے ہیں یہ میں نئے ہیں تو ہم بھی اس اقائق پر پہنچ گئے ہیں کہ اس سٹاپ کو بال کرنے میں پیر صاحب کے علاوہ کسی کا رول نہیں ہے ہاں اگر کوئی رول لینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے ہم ان کی نیتوں میں شک نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا رہ جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کریں اور دوسری بات کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا اقدام کی ہے اور صبح جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ جاوی رہے ہیں کانی کی طرف تو صبح جو ہے صبح سے اسٹاپ بہال ہو جائے گا اسٹاپ تو جہاں تک مجھے کالس پر شیخ راشد صاحب نے بتایا ہے کہ سٹاپ ابھی سے آج رات سے بہال ہو جائے گا لیکن صبح چونکہ ہم رات کو نہیں جا سکتے تھے جگہ بھی دور ہے تو میں انشاءاللہ صبح جب گاڑی سٹاپ کری گی تو میں وہاں موجود ہوں گے اس تقبال کیلئے اور میں نے اپنے ساتھیوں کی بھی کہا انشاءاللہ سب ساتھی موجود ہوں گے اور جہاں تک میں کوئی کریڈ نہیں لیتا یہ علاقے کے ایک مسئلہ تا میں نے حل کیا ہے اور انشاءاللہ اس طرح اور بھی جتنے میرے بس بھی ہوں گے میں ضرور ادا کروں گا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں چونکہ آپ علاقے کی یوت کی نمائنگی بھی کر رہے ہیں آپ چند چیزیں ایسی بھی کر رہے ہیں جو عوام کو پتہ نہیں ہیں مطلب وہ صرف آپ کو یا اللہ کی ذات کو معلوم ہیں ہم ہی بھی اپنے سور سے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح طریقے سے تعاون کر رہے ہیں وہ دال چاول کی صورت میں ہو وہ آٹا گی کی صورت میں ہو تو یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سویشل ایس ویس نیوز چینل کی طرف سے بھی آپ کا اور آپ کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے چونکہ آپ کا علاقہ وہ ہے جہاں سے کتنے شہدان ہیں پاکستان کے لئے اپنی جانوں کا قربانیہ دیئے ہیں تو وہ لوگ جو سولجر ہیں اس وقت آرمی میں زیادہ نیوالو ہیں انڈی میں ہوں گے دوسرے شہروں میں ہوں گے تو جنڈ میں ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو یہ آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مزید بھی اس طرح اپنے علاقے کے لئے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ بلکل ضرور یہ علاقے کا میرے اوپر حق بھی ہے اور پھر میں آپ لوگوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور میرا جو میں نے وہ بات ہی کی جو میرا یعنی جو صاف ہے اس پر کوئی جھوٹ نہیں ہے آپ بہت سے چیزوں کے خود میں چشمدید گبا ہوں میں اپنے کانی کی عوام کو ایک پر پھر مبارک بات دیتا ہوں ان کا بہت بڑا مسئلہ لہا ہے اور انشاءاللہ باقی جو مسائلیں وہ بھی حل لوں گے اور میں آپ لوگوں کا آپ کے ساتھ ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اچھا سمائین ہم آپ کو انیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو جو کاریس صاحب کے گھر میں ایک لائی پروگرام ہوا تھا وہ بھی جنون گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آج ہی ہم چودری زبیر صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کا نمبر بھی اس ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل سکتی ہے تو جناب چودری زبیر صاحب سے آپ خود بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس سے بڑی تصدیق کوئی نہیں ہے چودری زبیر صاحب آج بھی زندہ ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے تو بہت بہت شکریہ ہم آپ کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کی اوپر فخر کرتے ہیں کہ اللہ آپ جیسے نوجوانان کو جو اپنے علاقے کی درد اور دکھ کو سمجھتے ہیں اللہ آپ کا سائے ہمارے ساتھوں پر رکھے بہت بہت شکریہ ہوتا ہے بہت شکریہ ہوتا ہے